میں نے وہ دو سو والے سے سٹارٹ کیا پھر یہ بویا خریدا اس کے بعد یہ بی ایم ایٹھنڈڈ خریدا جس سے یہ آڈیو ریکارڈ اور یہ اس کے بعد میں نے یہ وائلیس مائک خریدا اور اس کے بعد یہ ہے نو ہزار روپے کا ایک ڈائنمک مائک اسکندنوائس کنسلیشن ہوتی ہے تو ان سب کے جو میں نے بھی آپ لوگوں کو مائک دکھائیں ان کی آڈیو سیمپل میں ڈال دوں گا کیا یہ دو سو روپے والا مائک آپ لوگ کی یوٹیوب کی ویڈیوز بنانے کے لیے صحیح ہے اب میں نے کافی لوگ کو دیکھا کہ وہ لوگ نا یوٹیوب کا چینل سٹارٹ کرنے کی ٹرائے وغیرہ کرے ہوتے ہیں اور انہیں ٹینچن ہوتی ہے کہ مائک اچھا خریدنا ہے اب وہ لوگ جب نا مارکٹ کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ بندہ کہتا یہ تین چار سو روپے والا مائک ہے یہ لوگ آپ لے لو آپ کی جو ویڈیوز ہوئے صحیح سے ریکارڈ ہو جائے گی مگر وہ بچارے گھر سے دیکھ کے گئے ہوتے ہیں کہ یار بویا آپ جو ہے وہ خرید لو آپ کی جو آڈیو وغیرہ وہ اچھی ہو جائے گی ون ٹائم کی انویسمنٹ ہے مگر پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے میں نے خود یہ دو ڈائیسو پرے والے مائک سے سٹارٹ کیا تھا آج سے چار سال پہلے فضول کی ویڈیوز بناتا تھا تو آج میں آپ لوگ کو یہ سارا طریقہ کر بتاؤں گا کس طرح میں نے وہ دو سو والے سے سٹارٹ کیا پھر یہ بویا خریدا اس کے بعد یہ بی ایم ایٹھنڈٹ خریدا جس سے یہ آڈیو ریکارڈ اور یہ اس کے بعد میں نے ایک ہی وائلیس مائک خریدا اور اس کے بعد یہ ہے نو ہزار روپے کا ایک ڈائینامک مائک اسکندر نوائس کنسلیشن ہوتی ہے تو ان سب کے جو میں نے بھی آپ لوگوں کو مائک دکھائے ان کی آڈیو سیمپل میں ڈال دوں گا اور آپ لوگوں کو دو سیلیوشن بھی دوں گا اور یہ جو دو ڈائیسو چالہ جو مائک نہیں ہے اس سے ریلیٹڈ بھی بتاؤں گا روپے کے درمیان کے اندر یہ مائک ساتے ہیں اب اس سے ریلیٹڈ مجھے آپ لوگوں کو دو چیزیں پہلے بتانی پڑیں گی سب سے پہلے تو یار یہ جو مائک ہوتے ہیں نا یہ تقریباً سیم ہوتے ہیں ڈیٹھ سو سے لے کے چار سو کی پرائس کے اندر اب میرے کیونکہ ایک جاننے والے ہیں وہ چائنا سے یہ بل کوانٹیٹی کے اندر دو دو چار چار ہزار پیس منگاتے ہیں تو سین اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کی پرائس کا ڈیفرنس اس وجہ سے ہے یہاں تو آپ کا کوئی شہر چھوٹا ہوگا تو وہاں پہ آپ کو جو پرائس ہے وہ زیادہ ملے گی یہاں تو اگر آپ لاہور یا کراچی کے اندر ہو تو وہاں پہ یہ مائن سٹاک آتا ہے تو ان کے اندر جو آپ لوگوں کو جو مائن ڈیفرنس ہے نا وہ یہاں تو اس کی وائر اچھی ہوگی ادروائیس اس کی جو باڈی ہے وہ پلاسٹک کے اندر ہوگی اور تھوڑی پیکیجنگ اچھی ہوگی تو یہ آپ کو تین ساڑھے تین سو کا مل جائے گا ادروائیس ہلکی کوالٹی پلاسٹک کی بیلڈ کے اندر آپ لوگ کو یہ دو ڈھائیسو کے اندر بھی مل جائے گا دیپینڈنگ آپ کہاں سے لے رہے ہو تو اگر مجھے کوئی اچھا لنک کہیں سے ملتا ہوا نظر آئے تو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں کا دراز کا آپ کو ساتھ دن کا ریٹن ٹائم بھی ہوگا تو اگر کوئی مسئلہ ہوگا ہے تو آپ ریٹن کر سکتے ہو تو یہ اس کا مین ریزن ہوتا ہے کوئی اگر آپ لوگ کو کہے نا کہ اس کا مائک اچھا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ چائنا کے اندر جو مینی فیکچرنگ کمپنی ہے وہ سیم مائک سب کے اندر ڈالتی ہے ان کی بقائد ایک پوری کٹلوگ ہوتی ہے جس کے اندر آپ انہیں آرڈر دیتے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ آر ایم بی چائنا کی کرنسی کے اندر آپ کو ریٹ دیتی ہیں تو ڈرائیور جو اچھے والا ہوتا اس کا سائز سینج ہو جاتا اور اس کی ڈیفرنٹ سین ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور آپ کو ڈرائیور سب کے اندر سیم ہی ملتا جو مائک کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو جو ہے وہ صرف جو آپ کی کوالٹی ہے اس کے پیسے پیگ کرنے پڑے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ایک اچھی کوالٹی آلا مائک خریر لینا اب اس کے دوسری چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتانی ہے کہ یار اس کو یوس کس طرح سے کرنا ہے تو میرا اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ اس سے ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہوئے دو ڈھائیسو والے مائک سے تو آپ کے علاوہ اس مائک کے اندر صرف آپ کی آواز جانی چاہیے اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں ہو چاہیے کوئی پنکھا نہیں چل رہا ہونا چاہیے ایون کہ یہ میں یہاں پہ اپنا ہاتھ مارا ہوں یہ تک کی آواز نہیں ہونی چاہیے تو آپ اس سے جو آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو نارمل سی اور اس کے بعد میں ہلکا پھول کا جو ایڈٹ وغیرہ ہے اگر آپ کو سوفیر چلانا آتا تو آپ اس سے کر سکتے ہو تو یہ تو ہو گیا یوزیج اس ڈیڑھ سو روپے والے مائک کا اب میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں بائدہ وے یہ جو آوازیں میں آپ لوگوں کو بتا رہوں یہ سیم چیز بھویا کے اندر بھی ہوتی ہے تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈیفرنس آپ لوگوں کو مل جائے گا ادر وائس دونوں کا جو سینہ وہ سیم ہی ہے اور اگر آپ باہر اور ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کو اس کے اندر گن وغیرہ کے مائکرفون یوز کرنے پڑیں گے تو اگر اس ٹائپ سے ریلیٹڈ اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو مجھے کمنٹ سیکشن کے در بتا دینا وہ مائک بھی سارے لے کے آ جاؤں گا تو یہ سارا حساب وغیرہ ہے اگر آپ نے بیٹ کس طرح سے ویڈیو بنانی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے یوز کر سکتے ہو باقی اب اگر آپ کو میں یہ بھی طریقہ گار بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ کو اس میں مائک ہی نہیں لینا پڑے گا سٹارٹنگ اندر ویڈیوز کے تو اس کے اندر دو سینیریوز بنتے ہیں یہاں تو آپ کے پاس ایک جس سے آپ ریکارڈ کر رہے ہو اپنی جو ویڈیو ہے اس کے علاوہ ایک اور اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ اس کے اندر اپنی آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو لائک میں اس طرح بیٹھا ہوں اپنا مائک یہاں تھوڑا موبائل نیچے رکھ دوں تو میری آڈیو اس کے اندر ریکارڈ ہو جائے گی اور اس کا مائک زیادہ اچھا ہوتا ہے موبائل کا مائک بویا سے بھی اچھا ہوتا ہے تو آپ کی جو آواز ہے وہ زیادہ بہتر ریکارڈ ہوگی اور بعد میں سنگل کلک کے اندر آپ جو پریمیر سوفیر وغیرہ اس کے اندر اپنی جو آڈیو وہ سنکرونائز کر سکتے ہو ویڈیو کے ساتھ میں جیسے آپ نے سنکرونائز کا بٹن دبانا ہوتا ہے تو آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے ادروائز آپ کے پاس ایک اور یہ سیلوشن ہے کہ جس طرح میں ابھی اپنی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ میرے علاوہ کوئی اور آواز نہ ہو تو آپ اسی سے موبائل کے اندر بینہ کسی مائک کے جو اپنی آڈیو وہ ریکارڈ کر سکتے ہو تو آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ کافی ٹھیک تھک ملے گا اور اتنے کوئی مسئلے والی بات نہیں آتی ایک سو لوگ آئی فون سے ڈریکٹلی بھی ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھئی سارے ہو گئے سیلوشن وغیرہ اور میں نے آپ لوگوں کو جو یہ ڈیڑھ سو والے مائک کا سین ہے وہ بتا دی ہے باقی ہم میں ڈالنے والوں یہاں پہ آڈیو سیمبلز وغیرہ اور وہ آپ کو سنا دیتا ہوں یہ بی ایم ایٹ انڈر سے ریکارڈ ہو رہی ہے ابھی جو ہے وہ آئے گا ڈیڑھ سو والے یہ جو مائک ہوتی ہیں ان کا پھر اس کے بعد وہ بویا کا آجے گا اس کے بعد یہ وائللس مائک کا میں جو ہے وہ آڈیو ڈال دوں گا اور اس کے بعد یہ سب سے مہنگے نو ہزار والے ڈائنمک مائک کا جو آڈیو سیمبل ہے وہ ہوگا تو یہ سارے آپ سن کے اندازہ کر لینا اور میں یہ ہی کہوں گا کہ بھئی اتنے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سٹارٹنگ سے سٹارٹ کرو اور جب پیسے آجیں تو جا کے آپ خرید سکتے ہو تو یہ بھئی میرا اس کے اوپر اپینین ہے باقی آپ یہ آڈیو سیمبل وغیرہ سنو اور سوئی سوال وغیرہ جو ہے وہ میرے سے کمنٹ سیکشن کے در پوچھ لینا پھر یہ ذرا آڈیو سیمبل سنو میں پھر آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر ہی ملتا ہوں تو یہ جو بھی آپ میری آواز سن رہے اس ٹیم یہ میں ڈیڑھ سو سے چار سروے والا جو مائک نہیں آتا اس کے اندر ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ اس کا آڈیو سیمبل ہے شاید آپ لوگوں کو تھوڑی بہت آواز وغیرہ آ رہی ہو ٹریفک شیفک کی میں اس کو خود ہی یہاں پہ اس طرح کی انویرمنٹ میں لے کر ہوں تو یہ اس کا آڈیو سیمبل ہے اور یہ ہے باقی جو مائکس ہیں ان کا آگے آڈیو سیمبل میں آگے کر تو یہ جو بھی میں بول رہا ہوں یہ اس ٹائم بویا کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے اور آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو جو ایک خس خس کی آواز اب وہ نہیں آرہی ہوگی اس کا جیک کا پلیٹنگ کا ذوڑا ایشو آگیا وہ کنیکٹ نہیں صحیح ہوتا تو یہ بویا کی آواز ہے اور بی ایم ایٹ انڈڈ کی آپ لوگوں نے سن لی اس سے میں نے بہلے ہی ریکارڈ کر لی تو یہ جو آڈیو سیمبل ابھی آپ سن رہے ہوئی ہے میں اس ٹائمز وائلیس مائک سے ریکارڈ کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ پتہ لگ رہا ہوگا کہ وائلیس آڈیو والا کیا سسٹرم ہوتا ہے اور یہ وائلیس مائک ہے اور اگر آپ اس طرح کا دینا چاہ رہے تو اس کا ڈسکرپشن میں میں لنک ڈال دوں گا آپ جا کے پرچیز کر سکتے ہو اس کے اندر شور وغیرہ بلکل بھی نہیں آتا تو یہ کافی صحیح چیز ہے اور اگر آپ باہر جا کے کہیں پر ریکارڈنگ وغیرہ کرتے ہو تو یہ اس کے لیے آپ کا بہتر ہو سکتا ہے باقی ادھر آگلے مائک کا بھی جو ہے وہ آپ سیمبل سن لو تو یہ جو بھی آپ میری آواز سن رہے اس ٹیم میں ریکارڈ کر رہوں جو ڈائنامک مائک سے یہ نو ہزار کی پرائس کے اندر آتا ہے اور اس کا جو نام ہے وہ ہے فین ٹیک کا لیویوسا ایم ایکس زیرو ٹو تو یہ اس کی آڈیو سیمپل ہے تو آئی ہو پا آپ لوگو جو پتہ لگیا ہوگا کہ مہنگے مائک اور جو سستہ ترین مائک اس میں کیا فرق ہے تو یہ سارا اس کا ڈیفرنس ہے موسیقی